اعوذو باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہے تاریخ چوبیس سپٹمبر دوہزار اٹھارہ ہے میں دنیا والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ لوگ کیا کریں گے کہ ناشنا گانا گناہ ہے حرام ہے نہیں ہے تو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے مجھے گانا بجانا نہیں آتا لیکن وہ فلموں کے گانے ایسا ایسا لگا کر لوگوں کو سمجھانے کے لئے یہ فلمی لوگوں کو سمجھانے کے لئے کہ دیکھو تم لوگ یعنی فلم اسٹاروں کے دیوانے مت بارو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اور ان کے صحابہ کے فین بنو اور یہ دنیا کے جو زناکار بد کردار لوگ ہیں لوگوں کے فین نہ بنو تم جو ہیں آپ گولتے ہو کہ ہم اس کے فین ہیں اس کے فین ہیں تو کہاں سے فلا پاؤ گے تو میں گاتہ بجاتا ہوں یہ بشارت ہے حدیث شریف میں خوران میں اس کا ذکر موجود ہے زبور کے معنی میوزک ہے زبور کے لفظی معنی دیکھیں تو اب میوزک ہے گانا بجانا ہی ہے اولین زبور میں علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی سامویت ایک حصہ ہے سامویت لہٰذا گانا بجانا اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنا سب جائز ہے تو اگر آپ کو برا لگتا ہے تو میری خلطی نہیں ہے یا آپ لوگوں کی علم کی کمیٹی خلطی ہے نہیں مسیح مہدر سلام وہ داڑی ہونی چاہیے وہ چھپا پہنا چاہیے اور ابھی بولنا چاہیے یہ آپ کی پرسنل خواہش ہے لیکن خوران حدیث دوری تینجی دبور اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہوں گا شعباد نبی کی طرح نہیں ہوگی لیکن داڑی گھنی ہوگی گھنی گھنی تو ہے لیکن کوئی کلی شیف کر کر رہتا ہوں اور میں ستر میرا لباس اسلام میں کچھ ہوتے ہی نہیں ستر ہے اسلام کہ پیٹ کے اوپر ہو اور بھٹنوں کے نیچے وہ میں بہنتا ہوں ماشاءاللہ سے شاہی ہمیں کپڑے پہنوں یا پتے لگاؤں آپ کو کیا کرنا ہے جہاز آپ دیکھیں جب مکہ میں جاتے ہیں تو ہج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں سر کھلا رکھتے ہیں تو پیٹ کے اوپر اور پیروں کے نیچے تک بانتے ہیں کپڑا سمجھ رہے ہیں تو اتنا اسلامی لباس ہے تو اللہ تعالیٰ آپ ذرا ہور کو فکر کریں کہ آپ آخر مسیح مہدلہ السلام کو کیسا چاہتے ہیں آپ بولیں گے کہ نہیں بھائی آپ کے میں برائی ناشنا گانا ہسی مذاب کرنا چھے چورہ پند کرنا ایکٹنگ کرنا اے بھائی ایکٹنگ کرنے والا آدمی کلاکار ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ مرہوز ہو روحانی مردہ ہو اسلام مسیح مہدلہ السلام اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کلاکار ہے چیزیں ہیں تو کلاکار ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا تو کیا اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مسیح مہدلہ السلام ادھورا ہونا چاہیے تھا کیا بھلکل ایسے سیریس ہوتا ہے بات کرنا چاہیے تھا ایسے کر کے کیا وہ سیریس ہوتا ہے میرے حساب سے وہ تو ذہنی مریض ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ سونچ 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 کہہتے ہیں ان کے اندر سونچ پک تریفی کروک ہوتے ہیں کروک نہیں ہونا چاہیے ایک اچھا کلاکار اس کا جو بھی اس کے دل کے اندر وہ اس کے ذہن کے اندر وہ اس کے چہرے پر نظر آنا چاہیے یہ ایک کھلے دل کی بات ہے مسکرانا ہسنا خصہ کرنا یہ ساری باتیں رومانٹک تو میں ماشاءاللہ سے مکمل مرد ہوں مکمل مضبوط ہوں ماشاءاللہ سے مکمل ایک باپ ہوں ایک شوہر رہے شکا ہوں ایک اولاد میں تو اپنے مان باپ کا بیٹا ہوں ماشاءاللہ سے ایک بھائی ہوں لہٰذا ایک مکمل مرد ہوں حکمت والا ہوں موسی انٹیلیجن ہوں سارا خوران اور حدیث کریم جو علمائی دن کو نہیں دیا گیا مجھے دیا گیا وہ اسی نشان مجھے عطا کیے اور میں آیا حدود بارہ جنم لے کے روحانی ہوں تو لہٰذا آپ کیا چاہتی ہیں کیا چاہتے ہیں نشانیوں کا کیا مسیح دجل کا انکار کر دیں گے آپ کیا نشانیوں کا پورا انکار کر دیں گے اپنے ایک محض نفسی پیوی کے لیے نفس کی خواہش کے لیے کیا آپ دعوت الملنیلرس کا نکلنے کا انکار کر دیں گے کیا مجھے عیسیٰ مسیح مہدیلہ صلی اللہ کا پورا انکار کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں گے آپ تو نافرمان ہو جائیں گے آخر آپ کو مسیح مہدر صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چاہیے بھائی آپ کی نفس کے امیجنیشن کی مطابق چاہیے جس سے آپ نے کنفیوجن میں آتے سمجھائے بھائی داری گھرنی بھی ہوگی پھر شباد نبی کی طرح بھی نہیں ہوگی پھر جو ہے نا وہ دوستان میں آئیں گے عربی بولیں گے بھی عربی نہیں بھی بولیں گے نماز پڑھتے ہو عربی بولنا پڑتا ہے عربی میں نماز قبول ہوتی ہے تو میں اللہ سے باشی جو کرتا ہوں تو عربی میں ہی کرتا ہوں جو اصل فرض اللہ تعالیٰ نے کیا تو ہر مسلمان عربی بولتا ہے میں بھی بولتا ہوں ویسے ہی ٹھیک ہے لیکن میں آنا تھا ہندوستان میں ہندی بولنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑے تھے اس کی تعبیر جگہوں کے نام جو استعمال ہوتی خواب تعبیر ہندوستان میں نکلی تو پھر آپ اس تعبیر کا انکار کریں گے کیا بھی انکار کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہو چکا ہے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گیرہ ستارے چاند سورہ سے مراد ناباپ اور بھائی بہن تھے اس کی تعبیر کیا ہوئی رہی گی نیا بولنگی نہیں چاند ستارے ہونا چاہیے چاند ستارے ہونا چاہیے حضرت میں تو بے خوف ہی آپ کے اپنی بے خوفوں کو درک کیجئے آپ لہذا آپ کیا ایک اپنے محض اپنے ایک خواہش کے نفسی خواہش کے کہ عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام بولے تو سیریس داری والے ہونا بھے سیریس ہاں ہونا چلنا بھی خوران ایسا بولا تو لوگاں تیکھے نور کیا ہے بھئی کیا ہے بھئی بولنا بھئی شادی نہیں کر لینا جیسا عیسیٰ ہی بول رہے کہ بھئی اپنے ہاں خدا ارے ہمارے جیسس ہمارے گوڑ ہے کہاں کے گوڑ ہے شادی ارے ہرام ہوتا تو شادی کیوں کرتے تو ایسے جاہل لوگ شرک میں مفترہ ہیں کہ خدا بنا کر بیٹھ ہیں جبکہ خوران حدیث گوڑی دیتا ہے کہ پچھلے جنم میں بھی شادی ہوئی میری بینکزیمی کا خصہ موجود ہے میری بیٹی پہلی شارہ تھی دوسرا بیٹا یہودہ تھا یہ سارے لوگ دوبارہ واپس جنم لے چکے ہیں میں اکینا نہیں میں پورے اہل خاندان کے ساتھ آیا پورے وہ شہداؤں کے ساتھ بھی تو آپ کیا چاہتے ہیں کیا آپ خوران کا انکار کر دینا چاہتے ہیں کیا آپ مسیح محمد علیہ السلام کا انکار کر دینا چاہتے ہیں کیا آپ دعوت ملنے لرس کا انکار کر دینا چاہتے ہیں اسی لئے کہ آپ کے خوابوں کے آپ کے خیالوں کے حساب سے مسئلہ مہدر سلام نہیں آپ اس کو فورو نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ تو آپ اپنی نفس کی پیر بھی کر رہے ہیں جیسے شیطان کا کیا شیطان والا میں سجدانے کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ گھمند کیا و کفر کیا اللہ تعالیٰ خود بور رہے ہیں تو گھمند کرنا و کفر کرنا تو اللہ کو فصل نہیں ہے لہٰذا پھر ذرا سوچے آپ کتی بڑی بات ہی آپ بھی وہی کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو آزمیش مند اللہ تو آپ جہنم وہی کر رہے ہیں ہم تو نہیں مانتے ہیں ہم تو نہیں مانتے ہیں تو پھر کس کی جنت میں جاؤ گئی اللہ نے حکم دیا اللہ ہی جنت جنے والا ہے تو اللہ ہی نے کہہ حرام کر دیا ایسے لوگوں پر جنت جو مجھے نہیں مانے گا مجھے خبول نہیں کرے گا لیکن کلمے کی وجہ سے ایک دن جو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے ایک دن نکالے گا ہو الگ بات ہے لیکن کرو رو کھرگو کھرگو سال جو ہے جہنم میں جلنے کے باتوں کیا یہ کوئی کامیابی ہوئی آپ دنیا کی پچاس سال سال کی زندگی سو سال کی زندگی میں تقریب برداشت نہیں کر سکتے تو آپ آخر کیا چاہتے ہیں بھئی اگر میں مسیح مہدی علیہ السلام ناشتہ داتا ہوں تو گناہ ہے کیا نہیں مردوں میں مرد عورتوں میں عورتیں کچھ اسلامی کرمیٹس ہیں سعودی عرب کے لوگ ناشنے گا ہے پاکستان کے مفتی عزرات کو دیکھیں علمائن دیم کو دیکھیں وہ ناشنے گا ہے دعوت علیہ السلام ناشتے جاتے تھے اللہ کی حمدوسنہ کرتے تھے ہندویزم میں ناشنہ عام ہے پہلے ہندویزم میں اللہ کی حمدوسنہ کے لیے کرتے تھے اب جو ہے اس کو شیطان میں اوچھت لیا ہے اور شیطان اس کو بے شریمی بے آئی شرک میں محتلہ کر رہا ہے تو آخر آپ چاہتے کیا ہیں نہیں بھئی آپ کے اوپر جھوٹے کیسے ہیں وہ کیسے ہیں آپ ایسا لوگ حملہ کرے تو آپ جو ہے نام بول دیے میں ایسا ہوں ایسا ہوں کائسا ہوں کائسا پھول کرنا ارے جو حملہ کرے وہ غلط کرے ان کو جائز ہی نہیں تھا زبردستی میں جو بھی بولو الٹا ہو جاتا ٹھیک ہے نہیں بھئی پوری کلاکار جو ہوتا ہے زبردست جو ہیرو ایکٹر ہوتا ہے اس کے در پوری خزم کی کلائیں موجود ہوتی ہے وہ بہت ساری کلائیں کر سکتا ہے جو مکمل ہوں تو آپ کیا چاہتے تھے کہ حسیٰ مسیح مہد علیہ السلام جو ہے نام مکمل ہو کمزور ہو ہاں اتنے بچے ہیں اتنے شادیاں کریں تو جائز کریں حلال ہے ماشاءاللہ سو حرام کچھ بھی نہیں کریں ماشاءاللہ سو ایک وقت میں چار سے بیویں زیادہ نکامے نہیں تھے میرے کبھی کیونکہ زنا سے بچنے کا آسان تریخہ ہے الحمدللہ میں نے دوسرے ویڈیوز میں کافی بین کیا ہے آپ بولیں گے نئے بھائی اور کیا برا دکھا آپ کو آپ پہ کیسز ہیں جھوٹے کیسز ہیں یہ قرآن حدث کی گواہی موجود ہے کہ میرے اوپر جھوٹے کیسز ہوں گے کہاں ہیں بتاتا ہوں میں پورا ویب سائٹ چیک کر کے دیکھو آپ پاکستان میں کئی لوگوں ویب سائٹ کو بن کر لیا تمہیں کیا کبھی ہندوستان میں کھلی ہے دوسری دنیا میں کھلی ہے کھل کر دیکھو نہیں بھائی ہم جو ہے بات کو نہیں مانتے کیسا ماننا آپ ایک نوجوان شخص بن کر آئے اتھے لفڑے ہوئے اتھے بدنام ہوئے تو ڈیفرمیشن کریں گے لوگ نہیں مانتے تو کس کو مانتے اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے تو کس کو مانتے اللہ اس کے مسیح کو نہیں مانتے تو کس کو مانتے اپنے خیالوں کو مانتے تو آپ کے خیالات پہلے سے کنفیوجن میں تھے کنفیوجن کو مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے آپ اپنے دشمن ہیں اپنے اعلیٰ اولاد کے دشمن ہیں اپنے اعلیٰ خاندان کے دشمن ہیں اور یاد رکھی آپ مجھے مسیح مہدیل سلام کو کوئی عام ادمیم اللہ مرشد سے عالم سے مفتی سے کمپیر نہیں کر سکتے سمجھے آپ میں ان سے سب سے بڑا ہوں ماشاءاللہ سے تو آخر آپ کو کیا گناہ کیا بھائی میں نے یہ بتایا اسی مسیح مہدیل سلام بل رہا ہے اپنے آپ کو ثبت صحیح ہے بھائی کہ بھول رہا ہے نہیں بھائی اٹھے کیسے ہوئے جھوٹے کیسے لزامات ہیں شیطانی چال ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو لوگ چاہتے ہیں کہ جھوٹے کیسے جھوٹے جھگڑوں میں پھسا دیتا ہے کہ اللہ کا کام نہ کر سکے پاغل بولنا مجنون بولنا اس سب لوگوں کی فطرت ہے اللہ تعالیٰ خورم میں فرماتے ہیں نہیں بھائی آپ کو دھاڑی نہیں ہے نا سنت کے پاپنے نہیں نا سنت ہے نبی میں چوبیس گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوں چوبیس گھنٹے میں تبلیخ میں ہوں کھاتا پیتا بھی ہوں باتروں کو بھی جاتا ہوں نہاتا بھی ہوں تو بھی میں اللہ تعالیٰ کی تبلیخ میں ہوں آپ بلیں گے کیسے میں تبلیخ کرنے کے لئے انرجی چاہیے انرجی چانے کے لئے کھانا پینا چاہیے کھانا پینا کے بعد پھر ساف سفائی بھی چاہیے پھر نماز پڑھنے کے لئے حکم بھی اللہ کا ہے تو پھر کر کے میں تبلیخ کی کر رہا ہوں یعنی آلٹی ویڈی تبلیخ کی کر رہا ہوں میں سارے کام جو ہوتے ہیں وہ تبلیخ کے لئے ہو رہے ہیں تو میں چوبیس ہنٹے تبلیخ میں ہوں کے نہیں ہوں ترا سنچئے بلکل تبلیخ میں بات سہیے ماشاءاللہ سے پھر اور کیا جائے یہی سنت نبی ہے تبلیخ کرنا حق کی گھر بیٹھے سے سارے جہاں میں بیان کرتے جانا کرتے جانا رکنا نہیں اللہ کا کام کرتے ہی رہنا اب آپ کو یہ خیر نہیں آتا تو میں کیا کہا نئے بھائی آپ میں برا ہی کیا ہے بولے تو لوگ جو بول رہے ہیں اب فائنل پہ آجائیے اور اور جو ہے آپ عربی نہیں بولنا اچھا اور کیا برا لگتا ہے میرا گناہ کیا ہے میں کیا گناہ کیا ہے نہیں بھائی آپ نے اتنے شاہد ہیں بھائی جائز کیے ہیں نہیں آپ جو ہے انتے کے حصے سے لوگ بدنام کریں اے بھائی آپ گمراہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں قرآن میں جب پاس ہے کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو اب ابتہ اب میرا گناہ کیا ہے میں نے آپ کے ساتھ کیا گناہ کیا بھائی آپ کو ماں بھین کی ڈالی دی بتمیزی کی فائشہ کلام کی آپ کے ساتھ زینہ کی عبدکاری کی آپ کا مان لوتا کیا کیا میں نے آپ کے ساتھ نہیں بھائی آپ دھوکہ کس کو دیا ارے خیالوں خیالوں میں کوئی بھی تمہارے کچھر لاکے ڈال دیا وہ خیالوں خیالوں میں کچھرہ لے کر گھوم رہے ہیں بھائی ایسا کر دیا بھائی ایسا کر دیا بھائی جو پرسنلی مجھے جانتے ہیں سونے کو گھس کے دیکھو انسان کو بس کے دیکھو جو لوگ میرے دوست ہیں میرے بچے ہیں ماشاءاللہ سے میرے کپر جو بیت کرے ہیں ان سے میرا کیاریکٹر پوچھو ان سے میرے کیاریکٹر پوچھو یہی بولیں گے کہ بھائی لیندین کے معاملہ داری میں بڑی تکلیف میں ہے شخص جو ہے معاشی پرابلم میں ہے کافی ملکہ اللہ کے کام پر کنٹینو لگا ہوا ہے تو آپ نے مدد کی میری نہیں کی تو پھر آپ کی تبڑے گناہگار آپ کی تبڑے منافق بھئی میرا گناہ کیا ہے شرک میں نے کیا نماز بھرابر پڑتا ہوں روزے رکھتا ہوں قرآن کی حدیث کی بات کرتا ہوں میں نے کیا گناہ کیا میں نے کیا گناہ کیا بلو میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا میں اللہ حرے کا دعویٰ نہیں کیا کیا گناہ کیا میں نے بلو گناہگار تو آپ بنے ہوئے اوپر سے نیچے تک اور مجھے چلے آسمان پر تھوکنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو دیکھو جس کی نماز انیس سال سے خزانہی ہے جو زینہ سے شراب سے دور بدکرداری سے دور شرک سے دور اور کنٹینیوز اللہ کے راستے میں تبلیغ کر رہے ہیں اس کو آپ بورا بور رہے ہیں نہیں بھائی کیا اصل میں تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے تم نہ پاغل ہو گئے بے وخف ہو گئے تمہارے کو میڈیا والے تم لوگوں کو تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیئے تم فلمیں دیکھ دیکھ کے فلمی لوگ ہو گئے ہو تمہارے دہن میں جھوٹی کہانیاں چلتے رہے ہیں جھوٹی نیوزیں چلتے رہتے ہیں تم جو تمہیں بتا جیا جاتا ہے نیوز میں فلاں فلاں پرائیم جیسر بہت اچھا ہے تو تم اس کو اچھا ہے اچھا ہے بولتے ہیں کیونکہ تمہارے پر تھوز جائے رہے ہیں تو میڈیا تمہارے پر راج کر رہا ہے شیطانی میڈیا اس کی وجہ سے تم حقیقت کو پہچان نہیں سکتے کیونکہ تمہارے میں وہ صلاحیت نہیں ہے تم آج کل ٹوٹل انٹرنیٹ پر ڈیپینڈ ہو یوٹیوب پر ڈیپینڈ ہو تم ٹوٹل جو ہے نا ایسے نماز یہ پر ازگار نہیں ہو کہ تمہارے علم آئے تم نے تمہاری اپنی جو ذہنی صلاحیت تھی تمہارے میں وہ ذہنی صلاحیت کو تم نے یوٹیوب میں انٹرنیٹ میں کھو دیا ہے فیضوب پر کھو دیا ہے اور پاہشاد بدکردار حرکتیں دیکھ دیکھ کر نیٹ کے اوپر تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے ایمانی تک لے کے چلے جاتی ہے اور وہ بے ایمانی کروا دیتی ہے تو بے ایمان ہو جاتا ہے انسان نہ اس کے پاس ماں باپ کی اہمہ درے کی ہے نہ علیہ خاندر کی نہ اللہ کی نہ اس کے رسول کی اس کو بس دنیا میں جنت لگتی ہے لیکن جس دن موت آئی اس کے بعد پھر جب اٹھایا جائیں گا تب پتہ چلے گا تمہیں سمجھ میں آ رہی بر تو میرا گناہ کیا ہے نہیں بھائی تم جھوٹے ہیں تم کوہن سے سچے ہیں تم تو مہاں جھوٹے ہو ایک تو تحشیخ نہیں کرے ایک تو ثبوت دینے کے بعد تحشیخ نہیں کرتے ہاں سچے ہی بتانے کے بعد تحشیخ نہیں کرتے پھر بولتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے تو آرے تم میری نظر میں اللہ کی نظر میں بترین شخصیتوں میں سکھو بترین منافق ہو اگر مسلمان ہو پکے تو کبھی کی میری بیعت کل دیا ہو تمہارے میں ہی نہیں خالی ننگ کا دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا لیکن ایمان ہی نہیں تمہارے عدد کبھی کبھی نماز پڑھ لینے سے مسجدیں بڑی بنا لینے سے ایمان والے نہیں ہو جاتے سمجھے آخر مسیحہ کیسا چاہ رہا ہے نہیں بھائی ہم چاہتے ہیں کہ وہ کیسا ہو خیالوں کے ایسا ہے تو خیالی مسیحہ تم کو بھی ملے گئی نہیں حقیقت میں یہی ہوں خبول کرتے ہو نہیں کرتے ہو ارے بھائی کیسے شکتوں کیسے امامت کو خبول کرنا بھائی پیچھے کیسا نماز پڑھنا بھائی ہاں ارے کیسا پڑھنا 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 امامت کرنے کا داری ہونا ضروری ہے بھائی یہ تم لوگا نے بنا لیا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کنڈیشن کبھی نہیں رکھی سنت موقع سنت موقع یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسیحہ مہدی رسلم کی سنت کے بارے میں کہ شباد نبی کی طرح نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے امی آلیہ وسلم کو بھی اس ثبت دے دیا دیکھو شیوہ کی فوٹو دیکھو کلکی آتار کی فوٹو دیکھو وائیڈ ہارس رائیڈر وائیڈ ہارس رائیڈر دیکھو جیسر خان کی فوٹو دیکھو کہ سارے جو نشان موجود ہیں امی آلیہ وسلم کی دیئے ہوئے در ترد جائے کی فوٹو دیکھو وشنو کی فوٹو دیکھو کلی شیف کلی شیف کلیو میں آنے والا کیا کہ لوگوں کو پیشان آ جا سکتے کئی ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو دارے رکھنے کے بعد آدمی کو پیشان نہیں سکتے اس کی فیس ہی سڑی نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ مجھے کلیو لکھایا خرانس کا ثابت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی زبان میں اپنے رسول کو پیشتا ہے جو لوگ زبان سمجھتے تو بڑی لینگویج بھی ایک زبان ہے فیس ہی سڑا انڈیکس آف مائن لوگ کہتے ہیں پورا حلیت سے پیشان لے جاتا ہے الحمدلہ بندہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اخلاف ہم جا رہا ہے تو تمہاری غلطی ہے نہیں بھائی ہم تو وہ سوچ کرتے ہیں تمہاری سوچ بہت کچھ تھی تمہاری سوچ یہ تھی کہ مسید دجال جو ہے کوئی جانور ہے کوئی خیر ہے تمہاری سوچ یہ تھی کہ آنے علیہ وسیع مسیح مہدی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جنب لکھیں نہیں آئیں گی مسیح مہدی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ دوبارہ جنب ہے ہی نہیں اسلام میں تمہاری سوچ یہ تھی کہ مسیح دجال عیسائی یعنی مرزا فلانت خادیہ نہیں ہے اس کے خلیفہ نہیں ہے تمہارے سونچ یہ تھی کہ ابھی وقت نہیں ہوا خیامت کا ابھی عیسیٰ مسیح مہدین سلام نے کا وقت نہیں ہے تمہارے سونچ یہ تھی بہت کچھ تمہارے عیسیٰ سونچ تھی تو بہت غلط ہے اس کو مانو گے کیا تم لوگوں کی پہلوی کرو گے ایسے لوگوں کی پہلوی جاکہ علماء جن سے پوچھو مسیح دجال آ گیا معلوم ہے کہ آپ کو نہیں ہے ابھی نہیں آیا وہ کتنا کم ہے اب ایسے ادمی کو فالو کرو گیا نہیں عیسیٰ مسیح مہدین سلام عیسیٰ مسیح الگ ہے مہدین سلام علگ ہے ارے غلط بول رہا ہے اس کو جا کے فالو کرو جو جھن میں رہو گے نہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہے ارے وہ صحیح بول رہا وہ بے اخف ہے قرآن حدیث میں پروف موجود ہے اب اس کو فالو کرنا چاہتے ہو کرو بے اخف ہوں کو جا کے فالو تم بے بے اخف وہ دوسرے بے اخف نہیں عیسیٰ مسیح بول دو شام میں آئیں گے بھائی مہدین سلام علگ ہے عیسیٰ مسیح الگ ارے تم ایسے لوگوں کو فالو کرو گے بے اخف ہوں کو تو تم کتنا بے اخف کو تو تم سنجھو جبکہ ثبوت میں دے رہا ہوں ویب سائٹ موجود ہے مسیحہ007.com پہ سارے ثبوت میں نے دالے ہوں اس پہ پھر بھی بتے ہیں نہیں 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 تو بھائی آخر میرا گناہ کیا ہے کیا میں نے آپ لوگوں کو بھی گا رہا ہے صرف آپ کے اوپر شیطان مسلح لے دیا اور شیطان میرا دشمن ہے تو میں آپ کو دشمن نظر آ رہا ہوں کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے بے ایمان بندوں میں سے بے ایمان بھو گئے ہیں گویا دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں پھلیئے کے مسلمان ہیں پھلیئے سے مسلمانی ادنیچر کی ایمان چاہیے عدب چاہیے تیشف چاہیے سلامتی چاہیے پیس چاہیے جو آپ لوگوں میں نہیں ہیں بات کرے گی تو گندے گالیاں بکتے ہیں زناکاری کی بات کرتے ہیں تیشف کی بات کرتے ہیں نہیں ثبوت تو پوچھتے ہیں نہیں ثبوت تو تیشف کرنا چاہتے ہیں اپنی ہی جھوٹے اخیدے کو لاکھوں مسلح کرنا چاہتے ہیں مجھ پر نہیں ہوگا کامیابی کبھی نہیں ملے گی کبھی نہیں ملے گی انشاءاللہ کیونکہ ملی نہیں سکتی تم کو کامیابی اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے